گہلوت سرکار کی عورسیں پرشاسنک بیڑے میں تبادلے کیے گئے ادھکاریوں کے تبادلے ہوئے جن میں کئی ادھکاری اس تبادلے سے خوش ہیں تو کوئی ہے ایسا جو بے خد خفا ہے اور اس تبادلے کی سوچی میں نام ہے 2018 بیچ کے آئی ایز رام پرکاش کا جن کا تبادلہ پانچویں بار ہوا ہے وہ بھی صرف تیس مہینے میں بار بار ہو رہے تبادلوں کا درد رام پرکاش نے سوچل میڈیا پر بیان کر دیا یوہ آئی ایس رام پرکاش کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے سوموار 25 اپریل کی رات کو جب آئی ایس کے ٹرانسور کی سوچی میں اپنا نام دیکھا تو وہ اصہج ہو گئے اور اس کے بعد اپنا درد بیان کرنے کے لیے انہوں نے ٹویٹ کا سہارا لیا رام پرکاش نے اپنے ٹویٹ میں لکھا سرویس کی یاترہ کافی لمبی ہوتی ہے پہلی پوسٹی میں 11 مہینے دوسری پوسٹنگ 7 مہینے تیسری پوسٹنگ 9 مہینے چوتھی پوسٹنگ 3 مہینے پت پر رہے اب 56 پوسٹنگ میں دیکھتے ہیں کتنے دن رہ پاتے ہیں حالانکہ رام پرکاش نے بعد میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اب آئی ایس رام پرکاش کے ٹویٹر وال پر یہ ٹویٹ آپ کو نہیں دکھے گا دراصل رام پرکاش کی پہلی پوسٹنگ اترکت زلہ کلیکٹر انڈر ٹوینیگ باسواڑا ہوئی کیا ہے اس رام پرکاش کا وہ ٹویٹ تو ڈیلیٹ ہے لیکن ایک ٹویٹ جس میں انہوں نے ایک اخبار کی کٹنگ لگا رکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے what is written here is true but that is not the actual reason for sudden transfer انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں جو بھی لکھا گیا ہے وہ سچ ہے لیکن یہ transfer کا reason نہیں ہے یعنی یہ transfer کا کارڑ نہیں ہے حالانکہ اگر اس اخبار کی کٹنگ کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں رام پرکاش اس اور اشارہ کر رہے ہیں جو اخبار کی کٹنگ رام پرکاش نے اپنے ٹویٹر پر شیئر کی ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ منوریگا میں انیمت تائیں کرنے والوں کے ورود سختی سے پیش آنے والے زلہ پریشت کے مکھے کاریکاری ادھکاری رام پرکاش آئیے اس کا تین مہینے میں ہی تبادلہ ہو گیا سو مبارات بڑی سنکھیا میں آرے ایس ادھکاریوں کا فیر بدل کیا گیا اسی میں ایک انتیم لائن لکھی گئی ہے کہ سی ای او رام پرکاش نے اپنے تین ماہ کے کاریکال میں دس گرام وکاس آدھکاری چار ایل ڈی سی کو نیلمبت کیا انہوں نے چھ ویڈیو اور چار ایل ڈی سی کو سولہ سی اے اے تتھا چودہ ویڈیو کو سترہ سی اے کا نوٹس جاری کیا ہے اب زیرا رام پرکاش کے بارے میں جا لیجے اتر پردیش کے وارانسی کے رہنے والے ہیں رام پرکاش جو 2014 کے آئی ایس افیسر ہیں مسوری میں ٹریننگ پوری کرنے کے بعد ان کی پہلی پوسٹنگ بانس بارہ میں سہایہ کلیکٹر کے روپ میں ہوئی جہاں وہی گیارہ مہینے رہے حالانکہ یہ وہی رام پرکاش ہیں جنہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ وہ پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے بچپن کی کہانی بھی شیئر کی تھی نبی ٹی آن لائن کی ریپورٹ